بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد کریم میں بی سی چیرمن سوسوم کرم آباد ہوں میں حالیہ سخت برہباری کے بعد سوسوم سے چیترال ٹاؤن پہنچ چکا ہوں میں سب سے پہلے میں اپنے علاقے کا جنہوں نے اپنی ثقافت کو اپنی روایات کو برقرار رکھ کر اس برہباری کے دوران ہمارے نوجوان ہمارے بزرگ ہمارے چھوٹے بچے سب مل کر دجہت کر کے جو تقریباً پانچ فٹ کے حساب سے برف کو پانچ کلومیٹر کے راستے تک کے محیط راستے کو انہوں نے اپنی مدد آپ سے صاف کیے اور ٹریفک کو ہر قسم کے امد رفت کیلئے اور روڈ کو ہر قسم کے امد رفت کیلئے انہوں نے آزاد کیا اس وجہ سے میں بحیثیت چیرمن اپنے علاقے کا سب سے پہلے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اہندہ بھی اس طرح کے کام کر کے جو بیمار ہیں جو سکول گوئنگ سٹوڈنس ہیں جو دوسرے جو لوگ ہیں جو مشکلات میں مبتلا ہیں اور ان کا اہندہ بھی مدد کریں گے تو میں اس حساب سے یہاں پہ چترال میں آیا تھا اور جو کہ کچھ دن پہلے فوراں برہباری کے بعد فوراں روڈ آزاد کر کے اور بعض ایسے جگہ بھی تھے کہ جہاں پر سلائٹ ہو کے روڈ کے بلاک ہو چکے تھے تو میں مقامی جو لوگ نزدیک رہتے ہیں اس جگہ کا ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو آکے وقتی طور پر بہت خطرناک جگہ کو جو ایکسیڈن کا خطرہ ہوتا تھا اس کو پھر تعمیر کر کے ٹرافک کے لئے ممکن بنایا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تو یہ سارے مسائل ہیں اور ان کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ہیلت کے فیسیلٹیز نہیں ہیں اس طرح روڈ کا جو صحیح بندوبست نہیں ہے اگرچہ سینڈیو نے ہمارا روڈ کو لیا ہے تاہم اس کا مشنری وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو میں نے یہاں آکے جناب ہمارے چیئرمن امانو رحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ملقات کی اور انہوں نے اتوار کے دن سنڈے کے دن جناب ڈپٹی کمشنری لوئر چترال کے ساتھ ہماری میٹنگ کروائی اور اپنی سربراہی پہ ہمیں وہاں لے کے گئے اور دفتر کھلے گئے سٹاف کو بلائے گیا تو ہماری مسائل انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے جناب ڈپٹی کمشنری نے سنا تو اس کے بعد جناب ڈپٹی کمشنری نے مقامی محکمجات کو ہدایت کی ان میں سے جو مسائل ہمارے تھے سب سے بڑا مسئلہ جو تھا حالیہ برہباری کو ہٹا کر لوگوں نے جو کمال دکھایا ہے ان کو کم از کم اپریشیشن لیٹر تو لکھا جائے اس حساب سے انہوں نے ہمیں یقین دیہانی کیا ہے دوسرا جو سلائٹ ہو چکے ہیں ان کو سینڈیو مقامی کو ہدایت کیا ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں پر ان کو تعمیر کر کے وہ بنایا جائے گا مزید جو وہاں پر خطرہ ہو چکے ہیں وہ گر گئے ہیں سڑکیں ڈمیج ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے تیلینار کا مسئلہ ہے ہر ایک نوجوان عرب و نوپے کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے لوگ سینڈ لے چکے ہیں تیلینار کا بیلنس ڈال چکے ہیں موبائل اس کے حساب سے لے چکے ہیں ٹاؤن کے لوگ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارے بال بچے ہمارے رشتہ دار جو کہ نوکری کے مد میں یا کوئی فیملی وہاں پر ڈاؤن سیٹیز میں ڈاؤن ایریاز میں رہتے ہیں ان تک بھی ہمارے رسائی نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کا سہارہ لے کے وہاں پر تھے تاہم سال سے زیادہ ہو گیا وہ کام نہیں کر رہا ہے اس حساب سے ان کے بارے میں اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیسی صاحب سے درخواست کی تھی اس محکمے کو بھی ڈیسی صاحب نے تحقید فرمایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کامیابی سے اپنا کام شروع کرے گا تو میں ایک بار پھر اپنا ڈیسی صاحب کا اور دوسرے جو محکمجات ہیں ان کا شکریادہ کرتا ہوں اور توقع یہ رکھتا ہوں کہ کم از کم وقتی طور پر ہماری مدد کی جائے تو ہمارے جو روڈ ہیں ان کو برف بارے کے بعد یا بارشوں کے بعد صاف کرنے کا میں اس حساب سے ادارہ جات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر ایک ٹریکٹر یا کوئی برلڈیزر یہ سسوم میں رکھا جائیں گے تو وہاں سے وہ روڈ صاف کر کے نیچے لا سکتا ہے کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہوا پہلے سے بھی ہمیں یہ آئیڈیا ہے جو کہ تجربہ ہے کہ نیچے سے جو کہ مشنری وقتی طور پر وہاں پر نہیں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ روڈ جو ہے وہ کٹک ہوتا ہے اس وجہ سے یا دوسرا ہمیں یہ نیچے مکمجات سے رابطہ نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پر نہیں پہنچ سکتا ہے تو اگر وہ مشنری وہاں پر ہوگا تو اس کا مینٹیننس کیا جائے گا تو جو ہے وہ ہمارے لئے آسان ہوگا کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں ہمارے بھی عوام ہیں ووڈ کے حساب سے اور گرانوں کے حساب سے اور سارے اس میں الیجیبل ہیں تو ہم جس طرح حالیہ بارش میں پہلے سال کے بارش میں حالیہ برہباری میں لوگوں نے جس انداز سے جاننساری کا جس انداز سے محنت سے کام کی کر کے ہمارے گورنمنٹ کا ساتھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جاندار لوگ ہیں ہم محنتی لوگ ہیں تو ہم پرخلوس بھی ہیں ہم پولائٹ بھی ہیں تو اس وجہ سے کہ ہماری جو پولائٹنس ہے یا ہمارے جو خاموشی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے میں ایک بار پھر اپنے درجات سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہمیں پریس کنفرنس کرنے ایجیٹیشن کرنے اور دوسرے دھر نہ دینا جلوس جلسہ کرنے کا موقع نہ دیا جائے ہمیں گزارش ہے ادارجات سے کہ اس طرح جو ڈی سی صاحب ہمارے امن الرحمان صاحب اور دوسرے محکمہ جات جو ہماری بات سنی اور ہمیں یہ باور کروایا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مدد کریں گے اور ہم آپ کو مشندی وہاں پہنچائیں گے آہندہ ایسا مسائل مسئلہ مسئلہ نہیں ہوگی اور ہم آپ کے لئے آپ کی مدد کیلئے تیار ہیں تو اس طرح سے انہوں نے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے ایسا نہ ہو کہ ہم میں دوسرا پریشانی کرنا پڑے عوام کو ہم روگ نہیں سکتے ہیں کب تک عوام روکیں گے تو سنسار سے لے کر اب تک جو ہے لوگ بیسک چیزیں کرمہ باد میں چاہیے کہ کم از کم ایک ہسپیٹل ہونا چاہیے تاکہ بیسک جو یونٹ ہونے چاہیے کم از کم تو وہاں پر لوگ وہاں سے استفادہ حاصل کریں اور ہمارے جو روڈ ہیں ان کے لئے مشنری رکھا جائے اور میں ایک بار پھر یہاں پر جو شپاتہ سیڈیو ہے اس کا بھی مشکور ہوں کہ ان نے موقع دیا میں اپنے عوام کے مسائل جو ہے وہ ادھراجات تک پہنچانے اور اپنی میریہ کے ذریعے اپنے بات لوگوں تک اور ادھراجات تک پہنچانے کا ہمیں موقع دیا ایک بار پھر شکریہ اسلام علیکم